آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے ایک سیمپل فلو ہے سیزنل فلو ہے جس کا یہ وائرس ہے کورونا وائرس کووڈ نائنٹین جس کو لیبر کیا گیا اچھا یہ بیماری جو ہے وہ نقصان ان لوگوں کو ہی پہنچا رہی ہے جن کو پرانی کو موربیٹیٹیز ہیں یعنی کوئی بیماری ہے پرانی جیسے شگر ہے بلڈ پیشر کی بیماری ہے دل کی بیماری یا بہت زیادہ کوئی چیز پونکر ہیں جن کے لنگس کا ایشو ہے یا جن کو کوئی اور بیماری ہے جس کے لیے وہ دوائیاں یوز کر رہے ہیں یا جن کی ایمیونیٹی سپرانگ نہیں ہے ایک ینگ پاپولیشن کی ایمیونیٹی سپرانگ ہوتی ہے ان کو یہ بیماری اٹیک کرتی ہے اور سیمپل فلو کی طرح آ کے گزر جاتی ہے جیسے وائرس کا دیچرل پروسس ہے لیکن جو لوگ اس میں سیریس ہوتے ہیں دیفنیٹری ان کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کو کوئی بیک گراؤنڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے شگر ہے بلڈ پیشر ہے اب اگر ان کا ٹیسٹ پوزیٹیف آتا ہے تو ان کا یہی مانا جائے گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ان کو نقصان زیادہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور جیسے آپ کسی کے گھر میں بھی دیکھ لیں شگر کے بلڈ پیشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سروائب کر رہے ہوتے ہیں میڈیسنس آ کے لائف لانگ جتنی ان کی ہے زندگی وہ اپنی دوائیاں استعمال کر کے میڈیسنس لے کے پروپر چیک اپ سے زندگی بتر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ وائرس جن کو اٹیک کرتا ہے ان کو یہ بہت جلدی ان کی جو ہے فیٹیلیٹی اور موٹیلیٹی کو بڑھا دیتا ہے اب جن کا ٹیسٹ کسی کی گھر میں بزرگ کا پوزیٹیف آ گیا ان کو کوئی بیماری ہو ان کی ٹیسٹ ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی کسی اور وجہ سے جو ان کو بیماری تھی لیکن اچانک سے ہو جاتی ہے اور یہ بیماری کا اٹیک ان کی ہیمینیٹی کمزور ہونی کی وجہ سے جو ہو جاتا ہے ان کو تو صاحب سے بات ہے اب لوگوں نے اس ٹیسٹ کو اس پری کے سے پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ میرے والد صاحب یا میرے جاننے والے کو یا میرے کسی کو شگر تھا ان کو کرونا لگا دیا دیکھیں کہنے کا محصد ہی ہے ان کو شگر ہوگا لیکن شگر سے ان کی ڈیسٹ پوسیبل نہیں تھی اس ٹائم میں شگر اٹیک کر کے آپ کو فوراں ہی آپ کو دو دن میں تین دن میں آپ کو اللہ نہ کریں کسی کا انتقال ہو جائے اس بیماری نے ان کی ایمینیٹی پر اٹیک کیا ایمینیٹی پر اٹیک کرتے ہوئے ہی ان کو اس پوزیشن پر لے کے آگے کہ ان کی زندگی میں سیریسنس آگے اور وہ کچھ لوگ فوت ہو گئے تو اس چیز کو ایسے نہ لیا جائے کہ ان کو شگر تھا یا ہارٹ کے مسئلہ تھا یا ان کو بلڈ پیشل تھا یا ان کو کوئی اور بیماری تھی اسی لیے ان کو اب کرونا لیبل کر کے ڈاکٹر دیکھیں کیوں کریں گے ایسا آپ خوش سوچیں کب آپ ڈاکٹر کے پاس کبھی بھی کہیں آپ کو کہ ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں بولتے کہ آپ کو جگر کا مسئلہ ہے آپ کو خون کی بیماری ہے آپ کو کینسر ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ڈائنگ نوزز نہیں گیا اور ڈاکٹروں کو کوئی اتنا کوئی ایسا کرے گا کیوں آپ خوش سوچیں ایک ایسی فیڈ جس کو وہ بندہ چن کے آتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے گا اور اپنی فیملی سے دور اپنی سوشل ایکٹیوٹی سے دور رہ کے بھی وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے پیچھے اس کی فیملی اکیلی ہے اس کے ماں باپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے اور پھر آپ اس کے بارے میں ایسے ایسی باتیں پیدا کریں کہ نہیں یہ تو ایک جھوٹی بابا ہے اور ایٹیو بلا ہے دیکھیں اس بیماری سے پہلے بھی کئی ایسی جان لیوہ وائرسز اور بیماریوں نے دنیا پہ اٹیک کیا ہے اس سے زیادہ لوگوں کی اموار باکے ہوئی ہیں اس ٹائم پہ تو یہ سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا کوئی اتنا کمیونکیشن سٹرونگ نہیں تھا پھر بھی لوگوں نے ساتھ مل کے اس بیماری کو ختم کیا اس کی ویکسنیشن بنائی اس کی علاج دریافت اب تو میں اس بات سے اتنا حیران ہوں کہ اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے لوگوں کے پاس پروچ ہے کمیونکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے لوگوں کے بعد اور اس ٹائم پر لوگوں کو ایک دوسرے کا تہارہ بننے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے اس کے بجائے وہ نیگٹیف پروپاگنڈا پھیلا رہے ہیں لوگوں کے پیش میں لوگوں کے دنوں سے ایک دوسرے کی محبتیں ختم کر رہے ہیں آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ ساری عوام کو کہ ہم ایک بیماری سے رازمائشے گزر رہے ہیں ایک فیلڈ ہے ایک طبقہ ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے کیوں نہ ہم اسے سپورٹ کریں کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ایک چیز کو ہتم کرنے کی کوشش کریں نہ کہ یہ سوالات اپنے ذہن میں پیدا کریں کہ ہمیں تو کورونا نہیں ہے ہمیں تو یہ نہیں ہے ہمیں تو وہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے طبقے سے بھی دنیا سے چلے گئے آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم اپنی جان خود لیں گے کہ ہم اپنے بارے میں بھی غلط ڈیاغنوزز کریں گے تو خدارہ ایسی باتیں ایک اقلاقی قوم کا فرض نہیں بنتا ایک باقلاق قوم کا مسلمان کی ایسے سے ایک باقلاق قوم کا یہ فریضہ نہیں ہے تو ایسے سوالات اپنے دماغ میں لے کرنا اور ایسے جین اپنے جو ہے وہ گندگی سے پڑے افسوس میں ایسے بلکل بلکل ہاں بلکل جب ڈاکٹرز یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے اپنی زندگی اپنی جان ہتیلی پر رکھ کے جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ تو پھر اس طرح سے باتیں کہتے ہیں اچھا جین وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور سوالات میرے پاس آ رہے ہیں حیدر عباس صاحب کا سوال ہے سر ہمارے ایریا میں بہت کیسز ہوئے جس کی جس کی ریپورٹ بھی پوزیٹیو آتی ہے اور کوئی سمٹم نہیں باتا ٹھیک ہے میرا بھی اگلا سوال دکٹر صاحب سے یہ ہی تھا کہ سر ایک تو سمٹم پہلے ایک دفعہ اور بتا دیجئے گا ویسے تو ماشاءاللہ سے ہم کافی سن رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہر جگہ سمٹمز بتائی جا رہے ہیں اور آپ کو پی کاشنز بتائی جا رہی ہیں لیکن سر کیونکہ آپ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سمٹمز بتائیے گا انیشیل سمٹمز اور اسمٹومیٹک بھی کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے میں نے اکثر یہ بھی کیسز دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ سمٹمز میں نہیں ہوتا تو پاوتر دوازت ہے تو کیا ہے اس کے لئے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلی آپ کو بتائیے کہ یہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے ہمارے ملک میں یہ لکی لیے اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں عوام زیادہ تر ینگ پاپولیشن ہے ان کی امیونٹی سٹرونگ ہے جو لوگ اس وائرس سے اٹیک ہو جاتے ہیں اور وہ سمٹمز ان کو نہیں آتے تو موسٹی وہ ینگ پاپولیشن میں ہیں یوتھ میں ہیں کیونکہ ان کے اندر ان کی امیونٹی سٹرونگ ہے امیونٹی سٹرونگ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی سمٹمز ریولپ نہیں ہوتے یا مائل سمٹمز ریولپ ہوتے ہیں جیسے ہلکی خانسی ہلکا بخار جو 24 to 48 آرٹس کے لئے پرسسٹ کرتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے نارمل اسی طریقے سے ہوتا ہے مگر وہ ٹیسٹ کیوں کراتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کے گھر میں کسی کا کانٹیکٹ اس کے گھر میں کسی کا پوٹیٹپ آیا یا ان کا کوئی کانٹیکٹ ہو گیا کسی کرونا سے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ کرانا پڑے گا اگر وہ ٹیسٹ نہ بھی کرائیں تو کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے ان کے لئے اگرچہ ان کے سمٹمز بڑھنا شروع نہ ہو جائیں یہ بات میری یاد رکھے گا اگر سمٹمز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یا کانٹیشن برس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں تب وہ ٹیسٹ کرا لیں اگر کوئی سمٹمز نہیں ہیں ان کو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ان کی ایمیونٹی سکونگ ہے جیسا کہ عام پپولیشن میں دیکھا گیا ہے اس وائرس کا جو ایفیکٹیب پرسنٹ ایج ہے وہ ٹو پانٹ پائیٹ پرسنٹ تو ٹو پانٹ پرسنٹ ہے اگر سو بندے ایج میں ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ٹو پانٹ پائیٹ یعنی سو میں سے دو یا ڈھائی لوگ اس بیماری سے جو ہے وہ حسر انداز ہوں گے ورنہ باقی لوگ جو ہے وہ ان کو ٹیسٹ نہ بھی کرائے جائے تو وہ بیماری سے گزر کے ختم بھی ہو چکے ہوں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے سمٹمز آئے تھے یا نہیں آئے تھے اسمٹمیٹک ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرانا بھی ضروری نہیں ہے ٹیسٹ ہوں گی کئی ہوتا ہے جن کو سمٹمز ورسٹ کرتے ہیں یا خدا نہ خواستہ ان کو کوئی بیماری علامات اپنے بڑھاتی رہتی ہے یا سمٹمز بڑھتے رہتی ہیں تو یہ بات ایسا نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہمیں تو کوئی بخار نہیں ہوا ہمارا کیوں ٹیسٹ فوزیٹ آگیا ہمیں تو کچھ نہیں ہوا اچھا بات یہ ہے کہ اگر سمٹمز نہیں ہیں اور پھر بھی ٹیسٹ فوزیٹ آگیا تو یہ الارمیگ ہے کہ آپ کو آپ آئیسولیشن کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے گھر میں کسی بجرد افراد ہو یا کوئی ایسا بندہ جو پرون ٹو ڈیزیز ہو سکتا ہے جس کی ایمیونیٹی اتنی سٹونگ نہیں ہے آپ کی طرح اس کو یہ اٹیک نہ کر جائے کچھا نہ اگر آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تو آپ کو یہ احتیاط ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ نہیں میرا تو ٹیسٹ پتا نہیں کیوں پوزیٹیو آگیا آپ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں لوگوں کو بیماری جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں کیونکہ آپ کیریئر بن چکے ہیں آپ چودہ دن تک کیریئر ہوتے ہیں اگر آپ کی گوزے باتیں چودہ دن تک آپ کتنے لوگوں کو یہ بیماریاں پھیلا دیں گے جیسا کہ انیشیلی سٹیج میں ہمارے ملک میں ہوا ہے لوگ ٹریبل کر کے آئے ان کو کچھ نہیں تھا وہ گھومتے پیتے رہا اور لوگوں کو کوئی بیماری پھیلا دیں اور برقسمتی سے ایسی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ بیماری اتنا اب وہ روج اکتیار کر دیں تو بات اس چیز کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ سمپل سلو کی طرح آ کے گزر جاتی ہے اے سمٹومیٹک ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو علامات آئی ہیں اور آپ نے اگر ٹیسٹ کرایا ہے تو آپ احتیاط کریں اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھیں تاکہ یہ بیماری کو سپریڈ ہونے سے بچیں جسنا سپریڈ ہوگی اتنا پرسس کرے گی یہ جائے گی نہیں کبھی حتم نہیں ہوگی اور ہمیں اتنا ہی نقصان پہنچاتی رہے گی تو یہ چیز کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیں یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونگر صاحب میں اتنا سمجھے ہوں ایک دفعہ میں دوبارہ سے اپنے بیورز کو بھی سمجھاؤں آپ مجھے اگر کہیں میں غلط ہوں تو ضرور ہمیں رائٹ کریے گا اگر اسمٹومیٹک بھی ہے اچھا اسمٹومیٹک یعنی کہ آپ کو سمٹمز نہیں آرہے ہیں بریتھن کے شروع نہیں ہو رہے ہیں نزلہ خانسی یا فیور اتنا کوئی زیادہ نہیں ہو رہا تو بھی بریتھن کے لئے نکل سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا جی نیٹ ورک دوبارہ میں کہتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی سمٹمز نہیں بھی تب بھی آپ کی رسپونس بلیٹی بنتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کہنے اٹ لیس 14 ڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جیسے کہ ہم سنتے بھی چلے آئے ہیں کہ اپنے سمٹمز نہیں آرہے ہیں نزلہ خان سی ڈی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کو آئیسولیشن میں جانا ہے اچھا میرے سا بھی اچھا ہوا تھا میں اپنی خود کی چلوں دیکھنے والوں کو میرے خیال سے مار